مطورہ میں بہو جراج کنس یہ راکھچس سے پیدا تو تھائی اور جب راکھچس کا بیٹا تو راکھچس سے ہی ہوگا اس کنس نے جب اتیا چار کیا اسی اتیا چار پر بھگوان کرشن نے ابتال لیا کہ جب جب ہوئے دھرم کی ہانی اور بڑھے پاپ ادھرم ابھیمانی تابو تابو دھاری پربو مانو سو سریرا اور وہرے دو کو سجن سب پیرا جب جب پرتوی پراتیا چار ہوا جب جب بھکتوں نے بلایا تب ہی تب بھگوان کو آنا پڑا بھگوان تو آگئے لیکن کنس کو معلوم پڑ گیا کہ میرا کال گوکل میں پہنچ گیا کنس سوچ رہا ہے کہ میرا اتنا پہرہ لگانے کے بعد تب بھی کال جندہ رہ گیا تو دیکھیں یہ کنس کی جو بہن تھی جس کا نام ہے پوتنا یہ پوتنا کوئی ہلکے میں مطلب ہے نا یہ پوتنا بہت بڑی راکچسنی تھی اور یہ مایہ بھی راکچسنی تھی مایہ سے کچھ بھی کر دیتی کسی کا روپ دھارڑ کر لیتی اب ہم تمہیں یہ اور سمجھائیں یہ پوتنا کون تھی یہ راجہ بل جو تھے یہ راجہ بلی کی بہن جن کا نام رتن مالا تھا جو یہ پوتنا بنی یہ بھگوان کے سراب سے پوتنا بنی پوتنا کو یہ کام سوپا کنس نے پوتنا بولی بھہیا گھوڑا ہونا ارے کنہیہ کو مارنا تو ہمارے گڑیوں گھوڑا جیسا کھیل ہے ابھی جائیں گی ابھی لوٹ کے آتی ہیں اب جی بتاؤ ہمیں کنہیہ جندہ چاہیے یا مردہ بوجھ راج کنس بولا پوتنا تمہاری جیسی اچھا ہو لیکن ختم کر دو پوتنا چل دی سولے سرنگار بنا کر کے سوچنے لگی میں اپنے اصلی روپ میں جاؤں گی تو گوکل بالے لوگ ڈر جائیں گے بھاگ جائیں گے مجھے کوئی گھسنے نہیں دے گا گاہوں میں تو پوتنا ایک گجریہ بڑھ گئی اتنی سندر کرین پاورڈر ہے ہسپیڈل ہسپیڈل جو بھی ہوتا ہے اس طریقہ سرنگار سارا کر لیا اور چل پڑی آرے نوائی پھلکی دیر لگائی آرے نوائی پھلکی دیر لگائی اور چل پوتنا چل پڑی دیر لگائی آرے نوائی پھلکی دیر لگائی آرے نوائی پھلکی دیر لگائی نوائی پھلکی دیر لگائی جانس دامائی آل سمجھنے پھلکی پوٹنا نے دیر نہ لگائی اور گوکل میں گھس گئی اور جیسے ہی گھسی میرے بھائیہ یہ سودا کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا تھا بھگوان کرشن کی خوشی میں نند بابا دان کر رہے ہیں گائیوں کو دیکھئے جو نند بابا تھے گوکل میں ان کے لئے سوالاک گائے بتائی جاتی ہیں نند بابا کے پاس سوالاک گائے تھیں جو گووردھن برسانے میں چرنے جایا کرتی تھی جب یہ بھگوان کا نہیا نے جنم لیا تو نند بابا پر کوئی سنطان نہیں ان کو بہت دو دو سنطان مل گئیں بڑے خوش ہوئے تو برام بڑوں کو انہوں نے گائیوں کو دان دیا جو گائے کے سینگ ہیں نا ان کو سونے سے مڑوایا پیروں کو چاندی سے مڑوایا دان کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ سودا کسی کو لٹو دے رہی ہیں کسی کو مٹھائی کچھ کلا رہی ہیں بڑی سیوہ میں لگی پڑی بھائی بھوٹنا پہنچ گئی اور جواب دو مئیہ کہو للی تینے بڑاہ پے میں للا کو پیدا کر لاؤ تینے خبریوں تا لگ نہیں کری آہ آرے ہمیں سنائے تو دیتی مئیہ ہمیں ایسا لگتو تو ہمیں کچھ دینا نہیں چاہیگی موسیقی 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 کوری ماں سب کو پانٹے دنے لٹو ارghan پیدا سب کو مائیہ تینے سد کو لدھو پیڑا باٹے موئے گوڑا کی ڈلیا موئے سکر کی گوڑیا چکھائیں دے تیری کچھلیں دینا دے تی ملائیں دے تیری کچھلیں دینا دے تی ملائیں دے تیری کچھلیں 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 دے تیری کچھل اور سب کو مانٹی تنے نائی نائی ساری سب کو مانٹی تنے نائی نائی ساری اور موئے خٹی سر ساری موئے پیری ساری کہہائی دے تیری کچو لے تینا دے تی کلائی لے تیری کچو لے تینا دے تی موسیقی